بریک کے بعد ایک بھر آپ سبھی کا سواگت ہے اس بیچ اب بات ہم کریں گے اولمپک دوہزار چوبیس کے کھیلوں کی اولمپک کھیلوں کی اوپننگ سرمنی کا آئیوجن ہوا اور فرانس کی رازدھانی پریس میں اس کا آئیوجن کیا گیا تو یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتارے کہ اولمپکس کی شروعات تو ہو چکی ہے اور بہت ہی شاندار آغاز اس کا ہوا ہے پریس کی سیند ندی پر ایتھلیٹس کی پریڈ دیکھنے کو ملی پی وی سندھو اور شرط کمل نے اگوائی کی تو بھارت کے 117 خلالی اس میں حصہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں بھارت کی شاندار بڑھانے کے لیے پہنچے ہیں اور 72 خلالی پہلی بار اولمپک میں حصہ لے رہے ہیں فرانس کی رازدھانی پریس میں اوپننگ کھیلوں کی اوپننگ سرمنی کا آئیوجن کیا گیا ہے اس بار خاص بات تو یہ رہی کہ راشتر کی پریڈ پہلی بار دیکھنے کو ملی سٹیٹیم کے جگہ پورے شہر میں پریڈ کر آئی گئی پریس کی سیند ندی پر اور راشتر کی پریڈ میں جہاں گریس کے ایتھلیٹس سب سے پہلے ناو پر سوار ہو کر کے آئے تو بھائی بھارتیا ایتھلیٹس بھی کافی جوش میں دکھائے دیئے اولمپک میں حصہ لینے گئی 117 بھارتیا ایتھلیٹس کے دل میں سے 78 ایتھلیٹس ایسے بتائے جا رہے ہیں جو کی اوپننگ سرمنی کی اس پریڈ میں حصہ لینے کے لیے پہلی بار پہنچے ہیں اور بھارت کی طرف سے پریس اولمپک کی اوپننگ سرمنی میں راشتروں کی پریڈ میں مہیلا دھوج واہا کے روپ میں پی وی سندھو نے جہاں اگوائی کی تو وہیں پورش دھوج واہا کی اگوائی ٹیبل ٹینس کھلاڑی شیرت کمل نے کی اس دوران ناو میں سوار ہو کر کے انہ بھارتیا ایتھلیٹس بھی گافی جوش کے ساتھ دکھائے دیئے اس بار ٹوکیو اولمپک کی طرح ہی بھارت پر ایک بار پھر سے اچھے پرداشن کی امید جاہر کی جاری ہے کیونکہ آپ بیتے اولمپک کی اگر ہم بات کریں تو اس دوران ہم سبھی نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے بھارت نے اپنا دب دبا اولمپک میں قائم کیا تھا اور چلے اب اسے میں ہم آگے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پیر اولمپک میں کن کن بھارتی کھلاڑیوں پر اس بیچ نظر بنی رہے گی سب سے پہلے بات ہم نیرہ چوپڑا کی کریں گے جیولین تھرو کے ایکسپرٹ ہے نیرہ چوپڑا اور نکھت جرین باکسنگ کے لیے جانے جاتی ہیں تو وہیں پی وی سندھو بیڈمنٹن منو بھاکر ان کا نام شوٹنگ میں سب سے پہلے سامنے آتا ہے کیونکہ بہترین کمال کا پردرشن ہم نے دیکھا تھا ٹوکیو اولمپک کے دوران بھی اور اس بیچ بھی نیرہ چوپڑا پر خاص طور پر نظر رہنے والی ہے The Golden Boy کا خطاب ان کو ٹوکیو اولمپک کے دوران ہی ملا تھا اور اس بار بھی امید ہر کسی کی انپرٹی کی ہوئی ہے حالانکہ نیرہ چوپڑا نے بھی اس بات کا ذکر ضرور کیا تھا کہ میں بھی اپنے پرانے ریکارڈ کو توڑنے کی پوری کوشش کروں گا حالانکہ ایک اور جو پی وی سندھو بھی ہے جنہوں نے بہترین پردرشن دکھایا تھا ایسے بھی کئی ایسے ایتھلیٹس ہیں بھارت کے طرف سے جن پر نظر بنی رہنے والی ہے آئیے اب ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ بھارت کے آج کے مقابلے میں کیا خاص رہنے والا ہے تو بھارت کے آج کے مقابلے میں کیا کچھ خاص رہے گا یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل بینمنٹن کا مقابلہ سب سے پہلے کھیلا جائے گا بھارت کے طرف سے اور اس بینمنٹن میں میس سنگل گروپ سٹیج دو پہر دو بچ کر تیس منٹ پر ویمن سنگل گروپ سٹیج دو پہر بارہ بچ کر تیس منٹ کا سمائے مہلاو کا چوون کلوگرام کا راؤنڈ آف تھارٹی ٹو یعنی کہ شام سات بجے کھیلا جائے گا تو یہ الگ الگ یہ مکہ بازی کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس سمائے پر آپ مکہ بازی کا یہ کھیل دیکھ پائیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں جو اولمپکس کے لیے جو ایک پہلے سے روٹین جو سکیڈیول تیار کیا گیا اس کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہاکی کب آپ دیکھ پائیں گے منز گروپ بی بھارت بنام نیوزلینڈ راکھ نو بجے یہ میچ آپ دیکھ پائیں گے وہی منز سنگل سکرز ہیٹ دو پہ ساڑھے بارہ بجے سے آپ روئنگ کا یہ پورا ایونٹ دیکھ پائیں گے یعنی کہ یہ اولمپکس میں الگ الگ کھیل ہوتے ہیں اور اسی کے دوران یہ جو کھیل ہوں گے وہ کس کس سمائے پر ہوں گے اور کون کون اس میں پرفارم کرتا وہ نظر آئے گا کن دیشوں کے خلاف کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ان کھلاریوں کا ذکر بھی ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں یہ ٹینس کے جانکاری ہم آپ کو دے دے منز سنگل فرس راؤنڈ دو پہ ساڑھے تین بجے کھیلا جائے گا جبکہ منز ڈبل فرس راؤنڈ کھیلا جائے گا دو پہ ساڑھے تین بجے اور وہی ٹیبل ٹینس کے ٹائمنگز کے اگر ہم بات کر تو منز سنگل پرائیمری راؤنڈ شام ساڑھے چھے بجے کھیلا جائے گا ومنز سنگل پرائیمری راؤنڈ شام ساڑھے چھے بجے کھیلا جائے گا منز سنگل راؤنڈ آف 64 اس کا بھی ایک سمیں نردھارت ہے مین سنگل گروپ سٹیج ومن سنگل گروپ سٹیج مین سڈبل گروپ سٹیج ومن سڈبل گروپ سٹیج تو یہ لگتار ٹائمنگز کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون کون سے سمائے پر کون کون سے مقابلے آپ کن کن دیشوں اور کن 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 کھلاڑیوں کے بیچ میں دیکھ پائیں گے مکہ بازی کا سمائے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ سات بجے شام کو آپ مکہ بازی کا یہ کھیل دیکھ پائیں گے تو کیوں دوہزار بیس میں بھارت کے نام جتنے پدک رہے تھے کن کن ہمارے اکھلیٹس نے مقابلہ جیتا تھا ان کے نام بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میرا بھائی چانو لولینہ بورگوہین پیوی سندھو روی کمار دہیا بھارتیا ہاکی ٹیم بچرنگ پونیا نیرہ چوپڑا تو یہ اور ان کے ساتھ میں میڈلز بھی ہے اور کس مقابلے میں انہوں نے یہ جیت حاصل کی تھے پدک اپنے نام کیے تھے اس کی سوچی پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میرا بھائی چانو کو سلور مرا تھا ان چالیس کلوگرام کے ویٹ لپٹنگ میں جبکہ لولینہ بورگوہین کو برانچ پدک سے نوازا گیا تھا وومنس ویلٹ ریٹ باکسنگ میں اور وہیں پیوی سندھو کو برانچ پدک سے نوازا گیا تھا وومنس سنگل بیڈمنٹن کے کھیل میں اور وہیں روی کمار دہیا ان کو ملا تھا سلور منس فری سٹائل 57 کلوگرام کے ویٹ لپٹنگ میں تو وہیں دوسری اور بھائرتی ہاکی ٹیم کو برانچ ملا تھا اس وقت منس ہاکی کے لئے بجرنگ پنیا نے برانچ جیتا تھا منس پیسٹ کلوگرام ریسلنگ کے لئے نیرہ چوپڑا دی گولڈن بوائی کی نام سمشہور منس جیبلن تھرو کے لئے ان کو یہ پدک ملا تھا اور تب سے یہ امیدیں ہمارے ایتلیٹس کے پرتی اور زیادہ بڑھ چکی ہے اور ذیمہ داری ہمارے ایتلیٹس کے کندوں پر بھی اس بار سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آخر اس بار کہ ہمارے ایتلیٹس کا پردرشن کتنا بے مشرال ثابت ہونے والا ہے کتنا بہترین پردرشن یہ ہونے والا ہے کیونکہ اس بار سب کی نگاہیں چکی ہوئی ہیں اور ساتھی ان ایتلیٹس سے یہ امید ہے کہ جیسا ٹوکیو 2020 اولمپکس میں ہم نے دیکھا تھا پردرشن اسے شاندار پردرشن اور زیادہ ہم دیکھ پائے